سر میرے نام مستقیم ہے اور میں ڈہلی انڈیا سے بول رہا ہوں میرے سوال ہے کہ ابو دعوت کے حدیث نمبر 33 کے تعلق میں اس میں بھی آیا نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنادہ لائے گایا تو انہوں نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تو اس کا قرض ہے جب تک کہ اس کا قرض کسی نے اپنے زمین ملی لے لیا پھر آج وہ اسی حدیث میں پیان ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتحات کے دروازے کھول دیئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہن مومین میری جان ہے اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے تو اس کا ذنمہ دار میں ہوں مطلب کرد نہیں دے پاتا ہے تو اس کا ذنمہ دار اس کے دائجی میری جان ہے اور اگر کوئی ورثہ واج چھوڑتا ہے تو اس کا طرقہ جو اور ہیں وہ اس کے آنے والے کے لیے تو اس نے کچھ بہتا ہے یہ مستقیم آئی ہیں دہلی سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے سنن ابی دعوت کی ایک حدیث کا حوالہ دیا بلکہ اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا ہے تقریبا یہ سنن ابی دعوت کی حدیث حدیث سنبر تین ہزار تین سو ترالیس اس حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرض ہوتا تھا کہتے ہیں کہ فا اتیا بمئتن ایک جنازہ لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا فقار اعلیہ دین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان پہ قرض ہے تو صحابہ نے کہا ہاں دیناران دو دینار قرض ہے دینار اس زمانے میں سونے کے سکھے کو بلتے ہیں وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے کوئی چھوٹا مٹا سکھا نہیں سونے کا سکھا بہت بڑی رقم ہوتی ہے کہا دو دینار کا قرض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ نہیں پڑھا اچھا یہاں پہ بھائی صاحب نے حدیث کا مطلب پوچھا ہے تو اس حصے کا مطلب اچھی طرح سمل لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کو غلط نہیں کہا ہے ہاں اپنے تعلق سے یہ اختیار کیا ہے کہ خود جنازہ نہیں پڑھے لیکن یہ نہیں کہا کہ ایسے شخص کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو یہاں پہ سبق یہ ملتا ہے کہ جو قرض لے کر فوت ہو گیا اور اس کے بارے میں پتا ہے تو جو محلے کا ذمہ دار آدمی ہے جو اچھا آدمی ہے بزرگ آدمی ہے جس کو لوگ مانتے ہیں تو ایسا شخص اگر نصیحت کے لیے عبرت کے لیے جنازہ نہ پڑھے تو یہ ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایسے شخص کی جنازہ ہی نہ ہو یا کوئی نہ پڑھے اچھا آگے حدیث میں ہے تو یہ سن کر جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھا ہوں گا تم لوگ پڑھ دو تو ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے فرحان کہا یعنی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو دینار کا قرضہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں یعنی آپ جنازہ پڑھا دیں یہ قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں میں اس کو آدھا کر دوں گا تو یہ سن کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اچھا یہاں سے پتہ یہ شلتا ہے کہ اگر کوئی قرض لے کر فوت ہو چکا ہے اور اس کا طریقہ نہیں ہے مال چھوڑ کے نہیں گیا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نمازہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی ان کا ساتھی ایک مسلمان چلا گیا ہے قرض لے کر اور مجبور تھا ایسا نہیں کہ ٹال مٹول کرتا تھا بیچارہ جتنا کماتا تھا اتنا کھانے برکا نہیں ہوتا تھا اور دنیا سے چلا گیا تو جو محلے کے علاقے کے مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے نمازہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آدھا کریں جیسا کہ صحابی رسول ابو قطادہ الانساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دل بڑا کر کے یہ ثبوت دیا کہ اللہ کے رسول جنازہ پڑھیں میں اس کے قرض کی ذمہ دارے لیتا ہوں آگے حدیث میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا اور مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے مسلمان مضبوط ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخیر میں جنازہ پڑھنا شروع کر دیا تھا یعنی جو بھی قرض لے کر فوت ہوتا تھا اور اس کا ترکہ نہیں ہوتا تھا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی ذمہ داری لیتے تھے اور کہتے تھے فرماتے ہیں کہ اگر مومن میں سے کوئی قرض لے کر چلا گیا ہے تو اس کے قرض کے ذمہ داری میری ہے اس کے قرض کو پورا کرنا عدا کرنا یہ میرے ذمہ ہے اور اگر جو مال چھوڑ کے جائے گا وہ ہمیں نہیں چاہیے وہ کس کو چاہیے وہ اس کے وارسین کو ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بگر پیسہ چھوڑے جا رہا ہے قرض لے کر جا رہا ہے وہ میں عدا کر دوں گا لیکن اگر کوئی چھوڑ گا جا رہا تو وہ مجھے نہیں چاہیے وہ اس کے جو وارسین ہیں ان کو ملے گا تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے وہ میرے خاصے بہت واضح ہے معلوم نہیں اس میں سے کون سے چیز آپ کے لئے مشکل ہو رہی ہے صاف مطلب یہ حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں ان لوگوں کا جنازہ نہیں پڑتے تھے جن کے اوپر قرض ہوتا تھا لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑتے تھے اور جو قرض ہوتا تھا اسے خود ادا کرتے تھے بلکہ پہلے بھی باہ صحابہ نے جس کا قرض ادا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرض بہت ہی اہم چیز ہے اور اس میں آدمی کو سسی نہیں بھرتنی چاہیے اور اگر لیا ہے قرض تو اس سے جتنا جلد ہو سکے واپس کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا